پارہ ڈبر ویس کا دوسرا ربا سوت القصص کی آیت ابر فورٹین سے لے کر آیت ابر ففٹی ٹو تھک ہے حضرت بوسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی چلا آ رہا ہے ان کا واقعہ یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی ماں کو وحی کی اور انہوں نے اسے صندوق میں ڈال کے دریام میں بہا دیا اللہ سبحانہ تعالی نے فیرون اور اس کی بیوی تک پہنچا دیا انہوں نے جب اسے اپنے پاس رکھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہر عورت کا دودھ ان پر حرام کر دیا وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے بلاخر اللہ سبحانہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہاں تک پہنچا دیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ بھی پیرانا شروع کر دیا اور اس کی عجرت بھی انہیں ملنے لگ گئی اور اس طرح ان کی آنکھیں اللہ تعالی نے تھنڈی کر دی اب بتایا جا رہا ہے جب وہ جوان ہو گئے تو ان سے ایک خطہ ہو گئی قتل خطہ اسی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جب بوسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشونما مکمل ہو گئی یعنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں ہم نے اسے حکم اور علم اتا کیا یعنی نبوت بھی دی حکمت بھی دی ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت بھی تھے یعنی دوپہر کا آرام کا وقت تھا کیلولہ کر رہے تھے اور یہ بھی محل سے دور شہر میں تھے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں ایک اس کی اپنی قوم کا تھا بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا یعنی فیرونی تھا کپتی تھا اس کی قوم کے آدبیرے دشمن قوم والے کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بکارا موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو ایک گھونسہ مارا وہ مکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کارفربائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراکن ہے یعنی فوراں ہی انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور توبہ بھی کر لی انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فربا دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فربا دی وہ غفور الرحیم ہے موسیٰ علیہ السلام نے احد کیا کہ اے میرے رب یہ اصحان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے یعنی مجھے معاف فرما کے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا دوسرے روز وہ صبح صویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھامتا ہوا شہر میں جا رہا تھا ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں کل جو مجھ سے قتل ہو گیا ہے اس کا راز نہ کھل جائے کہ یکا یکیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص یعنی وہی بنی اسرائیلی جس نے کل اسے مدد کیلئے پکا رہا تھا آج پھر مدد کیلئے پکا رہا ہے چلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تُو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے یعنی کل بھی تُو جھگڑے کر رہا تھا مجھے بلایا اور مجھ سے قتل بھی کروا دیا اور آج پھر تُو اس طرح جھگڑے کر رہا ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کہ آج تُو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے یعنی راز فاش کر دیا جو آنن فانن فیرون تک بھی پہنچ گیا پھر وہ کہنے لگا تُو اس ملک میں جببار بن کر رہنا چاہتا ہے اسلاح کرنا نہیں چاہتا دیکھیں غلام قوم تھی نا تو اخلاقی پستی تو تھی ان کے اندر لہٰذا احسان ماننے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کا راز سب پر کھول دیا اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سیرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے یہ بھی کپتی تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے دوستی تھی پھر اس نے کہا یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی ربی نجینی من القوم الظالمین اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا دیکھیں ہمیں بھی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب مشکل کے وقت ہم کسی اور کو مدد کے لئے نہیں پکارتے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اب حضرت بوسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے کہ بوسیٰ علیہ السلام نے بس دور لگا دی اور مدین کا روح کیا تو اس نے کہا عبید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے اور انہیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے اور جب وہ مدین کی کوئیں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جاروروں کو پاری پلا رہے ہیں بھیڑوں کو بکریوں کو اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جاروروں کو روک رہی ہیں یعنی وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں قَالَ مَا خَتْبُكُمَا قَالَ تَالَا نُسْكِ حَتَّى جُسْتِرُ الرِّعَعُوا وَأَبُوْنَا شَيْخُونَ كَبِيرُ بوسیٰ علیہ السلام رے الاؤرتوں سے پوچھا تُبھے کیا پریشانی ہے یعنی پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہ ہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں اور حبارِ والد ایک بہت بڑے آدمی ہے یعنی جوان مرد نہیں ہے ہمارے گھر میں ہم عورتیں ہیں اس لیے حیاء کی وجہ سے ہم یہاں اپنے جانوروں کو روک کر رکھتی ہیں سب چلے جاتے ہیں پھر ہم پانی پلا لیتے ہیں یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر ایک سائے کی جگہ میں جا بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلتا الیہ من خیرین فقیر اے پروردگار جو خیر بھی تُو مجھ پر نازل کر دے اس کا مہتاج ہوں بہت ہی اچھی دعا ہے بہت زیادہ آرسی نظر آ رہی ہے تو کل اللہ ہے اس میں یعنی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگیے لگی کہ میرے والد آپ کو بولا رہے ہیں دیکھیں بوسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توقل اللہ پر بھروسہ اور اللہ سے ایک گہرا تعلق یہاں نظر آ رہا ہے دیکھیں پانی پلانے والی عورتوں سے بھی کہہ سکتے تھے نا دیکھو میں تنے دن سے بھوکا ہوں اتنے میلو میل چلا ہوں پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تھک چکا ہوں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے آرام کرنے کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے میری کچھ مدد ہی کر دو دیکھو میں نے بھی تو بغیر تمہارے کہے تمہاری مدد کی ہے نا نہیں ان سے کچھ نہیں کہا ساری توقعات ساری امیدیں صرف اپنے رب سے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ تو عزت کے ساتھ دیتا ہے کبھی دے کر احسان نہیں جتاتا تانے نہیں دیتا لوگوں کی طرح بیزت نہیں کرتا اللہ والوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں نہیں رکھتے وہ اپنی ضرورتیں اور خواہشیں کم کر لیتے ہیں اللہ سے بھی چیزیں نہیں مانگتے صرف خیر مانگتے ہیں اور اللہ بندوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے وہ ان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور وہ ضرور پھر ان کو ضرورت سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے ربی انی لیمان زلتا الیہ من خیرین فقیر اے میرے رب تم مجھے جو بھی خیر دے میں اس کے لیے فقیر ہوں مہتاج ہوں اور دیکھیں دونوں عورتوں کے کردار سے بھی ہمیں اپنے عمل کے لیے بہت کچھ ملتا ہے باپردہ ہیں شرم و حیاء والی ہیں چال میں بھی حیاء ہے بردوں کے ساتھ بل کر اپنے چانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں نظر جھکا کر ایک طرف انتظار کر رہی ہیں اور مردوں کو یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ جی لیڈیز فرسٹ عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی نہیں یہ نہیں کہا پہلے ہمیں پانی پلانے دو اور یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت باوقت مجبوری کام کر سکتی ہے اور عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ ضرورت کے وقت مردوں سے باچیت کر سکتی ہے پھر ان دونوں لڑکیوں نے کہا تاکہ آپ نے حوارے لیے جاروروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا عجر آپ کو دیں یعنی ہمارا باپ اس لیے بولا رہا ہے وہ سا جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ ان کے باپ کو سرایا تو لڑکیوں کے باپ نے کہا کچھ خوف نہ کر اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا اباجان اس شخص کو نوکہ رکھ لیجئے بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو بضبوط اور امانتدار ہو ان کے باپ نے بوسا سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرتیہ کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری برزی ہے میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا ساتھ جی دونی انشاءاللہ ہوں من السالحین انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے بوس سارے جواب دیا یہ بات بیرے اور آپ کے درمیان تہہ ہو گئی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگے بان ہے حضرت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائی علیہ السلام سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بوسیٰ علیہ السلام نے احسان کا معاملہ کیا تھا اور دس سال پورے کیے تھے اب بتایا جا رہا ہے جب بوسیٰ علیہ السلام نے مدتوری کر دی یعنی دس سال مکمل کر دیے اور وہ اپنے اہل و آیال کو لے کر چلا تو تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی اس لئے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاب سکو یہ سب ذکر پہلے ہو چکا ہے وہاں پہنچا تو وادی کے دائنے کنارے پر وہ باریخ خطے میں ایک درخ سے پکارا گیا کہ یابوسا انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا بالک اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاتھی جوہی کے بوسارے دیکھا کہ وہ لاتھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے بڑھ کر بیڑا دیکھا رشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر تو بالکل محفوظ ہے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال جب اکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے یہ دو نشانیاں روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں یعنی ظلم کرتے ہیں موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے یعنی اس کی زبان بھی صاف ہے اسے میرے ساتھ مددکار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری مدد کرے تائید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹ لائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطود بخشیں گے یعنی ایسا غلبہ تا کریں گے ایسا روب دیں گے یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت کا پرتو ڈالا تھا ایسے ہی مدد بھی فرمائیں گے کہ وہ تبہارہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے حباری نشانیوں کے زور سے غلبہ تبہارہ اور تبہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس حباری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو یعنی تم تو جادو گھڑ کر لائے ہو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بیرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے حدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَالَوُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرِهِ اور فیرون نے کہا اے اہلِ دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں میں ہی مالک ہوں میرا اختیار ہے میرا اقتدار ہے ہامان ذرا اینٹے پکوا کر میرے لئے ایک اونچی امارت تو بنواو یعنی کوئی ٹاور بنواو شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں یہاں یہ وہ مزاق اڑا رہا ہے اس نے کہا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمند کیا یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فیرون اور اس کے درباریوں نے تکبر کیا مزاق اڑایا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہباری طرف پلٹنا نہیں ہے آخر کر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشروع بنا دیا یعنی دنیا میں بھی ان کی جو ہے اس نے رہنمائی کی وہ سب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پاسکیں گے یعنی اس دن بھی یہ سب سے آگے ہوگا اور جہنم میں لے کے ان کو گرے گا ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگے اور قیامت کے روز وہ بڑی کباہت یعنی خرابی میں مبتلا ہوں گے اب آیت ابر ساٹھ تک میں عباد لانے والوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا ذکر چل رہا ہے پچھلی دسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد حبر بوسا کو کتاب بتا کی لوگوں کے لیے بصیرت کا سباد بڑا کر ہدایت اور رحمت بڑا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں اب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت محببہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے وما کنت بجانی بالغربی اذ قدینا الہ موسیٰ الامرہ وما کنت من الشاہدین اے محمد تم اس وقت مغربی گوشب میں موجود دا تھے جب حبر بوسا کو یہ فرمان شریعت عطا کیا تھا یعنی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی انہیں نبوت دی تھی یا پھر بعد میں شریعت دی تھی اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد تبارے زبارے تک ہم بہت سی رسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو حباری آیا جب یعنی ہم سنا رہے تھے بگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی برتبہ پکارا تھا بگر یہ تبارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جاری ہیں تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا متنبع کرنے والا نہیں آیا یہ آیا جو ہیں اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا یہ سب اللہ سبحانہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وزریعہ وہی بتا رہے تھے کہا جا رہا ہے اس لیے آپ کو بھیجا خبردار کرنے کے لیے کہ شاید کہ وہ خوش میں آئے دیکھیں مشرقین مکہ بے تین ہزار سال سے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا اور یہ حبریں کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں یعنی عمال کی بدولت کوئی مسیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے یعنی اس لیے پیغمبر بھیجا تاکہ حجت پوری ہو جائے وہ کوئی بہانہ نہ بنا سکیں قیامت کے دن فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا اُوْتِيَ مِسْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى اَوَلَمْ يَقْفُرُوا بِمَا اُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ بگر جب حبارِ ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اتنے سارے مرزے لائے تھے عصا ید بیدہ اور پھر اس کے بعد نو مرزے اور تورات جو ہے وہ بھی پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی آئی تھی ہمارے ہاتھوں میں تختیاں پہنچ گئی تھی یہ تو ایسا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی ایسا حصی مرزہ نہیں لائے کیا یہ لوگ ان کا انکار نہیں کر چکے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا یعنی انہوں نے تو وہ نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائے اپنے انبیاء کرام کو قتل بھی کرتے رہے انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے اس کا بطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم قرآن اور تورات کیونکہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں کیونکہ اگر وہ تورات کو مان لیتے تو انہیں کہا جاتا کہ یہ دیکھو تورات میں تو قرآن کا ذکر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں موجود ہیں لہذا انہوں نے دونوں کا ہی انکار کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اسی کی پیروی اختیار کروں گا یعنی میں پھر اس کے مطابق ظاہر ہے میں بھی اس پر ایمان لاؤں گا اس کے مطابق زندگی گزاروں گا اب اگر وہ تبہارہ یہ وہ طالبہ پورا نہیں کرتے تو سبج لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں یعنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی حدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے کیونکہ دیکھیں خواہشات کی پیروی کرنا شرک ہے کیونکہ آپ اللہ کی شریعت کو نہیں مان رہے ہوتے اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے ہوتے بلکہ جو آپ کے دل میں آتا ہے اس کو آپ قانون بنا لیتے ہو اسی لیے کیونکہ شرک کو شرک کو کھا جاتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز حدایت نہیں بخشتا اور نصیت کی بات پیدر پی ہم انہیں پہنچا چکے ہیں یعنی رسول پیدر پی ایک کے بعد دوسرا مسلسل آتے رہے ہیں کیوں آتے رہے ہیں مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ غفلے سے بیدار ہوں یعنی وہ ایمان لے آئیں اللہ دین آتینا ہم الكتاب من قبلی ہی ہم بی ہی یؤمنون چھے لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس سے براد یہ نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور حسائی اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعے کی طرف ہے جو اس صورت کے رزول کے زبارے بے پیش آیا تھا اور اس سے اہل بقہ کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکر آ رہے ہو حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان رہے ہیں ایمان لارہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پارہ ڈبر ٹورٹی کا دوسرا ربعہ ست القصص کی آیت عبر فورٹین سے ففٹی ٹو تک ہے عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے آیت عبر فورٹین ہبے ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے اور بہت سارے نیک عمال کرنے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو عجرِ عظیم دیتا ہے ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارِ عبال قبول بھی کر لے اور ہمیں بھی عجرِ عظیم اتا فرمائے آمین آیت عبر ففٹین سے لے کر سیونٹین تک اگر ہم سے کوئی بھی کمی کتائی خطا جانے ان جانے میں غلطی ہو جائے تو فوراں شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے ربی اینی ظلم تو نفسی فاقفیر لی آیت عبر ایٹین اور نائنٹین غلامی انسان کے کردار میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے اس میں اخلاقی پستی آ جاتی ہے لہٰذا اگر ہم کبھی غلام رہے تھے جیسے کہ انگریزوں کے رہے ہیں تو ہمیں یہ جتنی کمزوریاں ہیں اخلاقی پستیاں ہیں ان کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر کے قرآن کو تھام کے اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین تعفیق تعاف فرمائے آیت تبہ 23 اور 24 حبارے اندر بھی دوسروں کی خیر خواہی ہونی چاہیے دوسروں کی بدت کرنے کا شاک ہونا چاہیے نیکی کے کاموں میں پہل کرنی چاہیے لوگوں کی بے لاؤس بدت کرنی چاہیے یعنی کوئی بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے عجر صرف اللہ سے چاہنا چاہیے اور لوگوں سے بے رغبت ہو کر صرف اللہ سے سلام مانگنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اپنی مظلومیت کے چرچے بھی نہیں کرنے چاہیے آیت نمبر ٹونٹی فائیو ہمیں بھی شرمہ حیاء اور باپردہ ہونا چاہیے ہجاب کا خیال رکھنا چاہیے غد بسر کرنا چاہیے نظر جھکا کر رکھنی چاہیے اور مردوں سے بات کرتے وقت بہت لچک اور نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے آیت نمبر ٹونٹی سیکس جب بھی ہم کوئی ملازم رکھیں تو یہ دو خوبیاں ضرور دیکھ لینی چاہیے ایک تو وہ مضبوط ہو اور نمبر دو امانتدار ہو آیت نمبر ٹونٹی ایٹ موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا معاملہ کیا تھا اور دس سال بطورے ملازم مدین میں گزارے تھے ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے آیت نمبر ٹھٹی ایٹ سے لے کر فورٹی تھری تک حبے ظلم سے فخر و تقبور سے ارگومنٹ سے بچنا چاہیے ورنہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے آیت نمبر فورٹی فور سے لے کر فورٹی سکس تک ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا یہ آیات اس بات کی دلیل دیتی ہیں موسیقی